موسیقی 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 ایر ویدی کمپنیوں نے لانچ کیا مہیں اور لوگباگ اس کو لے رہے ہیں اور سب ہی کہتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہوا ہے گارلک کو لمبے سمیے سے آئر وید محبیوک کیا جاتا ہے اور اس کے کچھ آشدی گن ہوتے ہیں جس سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے میں جو آشدی گن جس کے بارے میں آپ سے چرچہ کرنے چاہ رہا ہوں وہ ایک کیا بالوں پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے سرپرثم میں اپنے آپ کو میں ایک الوپیتھک ڈاکٹر ہوں انگریجی دوائیوں کا ویجیان میں نے پڑھا ہے میں نے ایروید نہیں پڑھا ہے نمبر ون نمبر ٹو میں نے لیسون کا اپیوگ پرسنلی کبھی نہیں کیا ہے اور اس کے لیے میں نے کبھی بھی پریسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ میرا ڈسکلوزر ہے about this ویڈیو لیکن میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں میں نے اس کے بارے میں پڑھا ڈیٹیل میں پڑھا تو میرے کو کچھ سرطے اس میں لگتا ہے کہ اس کے اندر کنٹین کیا کرتا ہے سب سے پہلا جب لیسون کا رس ہم سر پر لگاتے ہیں تو یہ ایریٹیشن کریٹ کرتا ہے چرمراٹ کریٹ کرتا ہے ایریٹیشن has got a definite role in hair growth وہ کیسے کرتا ہے trauma کریٹ کرتا ہے ایریٹیشن ہوتا ہے اس سے جو تیلوجن جڑے ہیں مطب تیلوجن وہ جڑے ہوتی جو مرنے والی ہوتی پرماننٹلی نہیں وہ ایک لائف سائیکل کے روپ میں تیلوجن early termination of تیلوجن and anagen stimulation that is the one of the well defined mechanism جس میں جو جڑ دس دن بعد گرنے والی ہوتی وہ پہلے گر کے اس کے نیچے سے نئی جڑ جلدی آتی ہے اسے کہتے ہیں early termination of telogen and start of anagen hair تو that is one of the well defined mechanism جس کے کارن کے بعد چھوٹے چھوٹے انجیکشن لگاتے ہیں ڈرما رولر کاپیو کرتے ہیں پی آرم بھی کرتے ہیں irritant جس میں پیاج کے رس بھی ہے جس میں لیسون بھی ہے اس کے کارن بالوں کی جڑکہ بالوں کی گروت کو آپ transiently کچھ سمعے کے لیے دیکھتے ہیں اور آپ پرستہ نہ ہوتے ہیں اب دوسری mechanism آتی ہے اس کے chemical action کہ اس میں کون سے chemicals ہیں mainly اس میں sulfur containing اور دوسرے الکلائیڈز ہوتے ہیں بہت سارے الکلائیڈز ہوتے ہیں جن کا well defined role کہا گیا ہے اور antioxidants ہوتے ہیں تو sulfur containing جو بالوں کی جڑوں کو strong بنانے کے لیے bonding کے لیے کام میں آتا ہے اور الکلائیڈز بھی hair growth کو promote کرتے ہیں hair loss کو control کرتے ہیں تو اس mechanism سے بھی یہ کار کرتا ہے ایسا میں نے لوگوں کے experience سے سنا ہے اور ان لوگوں کے یوٹیوبز دیکھیں اور جو پڑھا ہے اس سے میرا ایسا ماننا ہے کہ اس کے اندر یہ جو دو تین پرکار کے chemical میں نے آپ کو بتایا ہے وہ hair growth میں stimulate کرتے ہیں اس کو کیسا لگائے جاتا ہے اس کو لگانے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے اس کا آپ رس نکالیے گا اور رات کو سوتے وقت لگائیں نہ بہتر رہے گا کیونکہ یہ آپ صرف دن میں لگا کے گھومیں گے کسی party میں جا رہے ہیں یا کوئی important meeting میں جا رہے ہیں تو اس کی smell آتی ہے یہ اچھے نہیں لگتی تو best یہ ہے کہ آپ اس کو رات کو سوتے وقت لگا لیجے گا صبح روٹین وے میں آپ نائیں گے وہ نائنے کے بعد میں آپ چلے جائے گی یا لیسون کی کلی کو یا لیسون کی رس کو آپ تیل میں بھی ڈال کے اس کی عوشدی بنا سکتے کچھ لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ لیسون کی کلی لیجے گا چھوٹی کشمیر والی لیسون جو ہوتی ہے وہ مہتپون ہوتی ہے اس کو آپ تلی کے تیل میں کالے تلی کے تیل میں شیشی میں ڈال کے ڈیلی دھوپ میں رکھے گا کم سے کم آپ اس کو 21 دن تک رکھیں گے تو اس کا رس ہے یا لیسون کے رس کو نکار کے آپ آئل میں ڈال دیجے گا اور اس کو آپ پھر اپیوک کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو دن میں بھی لگا سکتے ہیں ڈائریکٹ لیسون کے رس لگانے پہ ایلرجی ہو سکتی ہے اس کی سمبھاؤنا ہے آپ کو ہو سکتی ہے برن بھی کریٹ ہو سکتا ہے تو میں ان ٹوٹو یا دی آپ ڈائریکٹ اپیوک کرنا چاہتے ہیں تو میں پہلے بتاؤں ہوا کہ آپ اس کو پہلے تھوڑے سے ایریے پہ لگائیں دیکھیں کہ ایریٹیشن تو نہیں ہو رہا ہے کوئی ایلرجی رییکشن تو نہیں ہو رہی ہے یا دی ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں نہیں تو بیس طریقہ اور سیف طریقہ جو ہے اس کے ایکسٹریکٹ کو نکال کے کالے تلی کے تیل میں یا کوکونٹ آئل میں ڈالیں اور پھر آپ اس کا اپیوک کریں تو بھی وہ ایکولی افیکٹیو ہوگا میں نے آپ کو پہلے میرے ڈسکلوزر میں کہ بول دیا ہے کہ میں نے تو لیسون کا یا پیاج کا ایز ایلوپیتھک ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز نہیں کر سکتا لیگلی لیکن اس میں عوشدی اگن ہوتے ہیں جو ہمارے آئیروید میں ہوتے ہیں آپ اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اب اس کی اپیوگیے میں سگا متاجی سے کہتے ہیں ہم یوزر فرینڈلی کیا یہ یوزر فرینڈلی ہے یہ دی آپ اس کے لیے اتنا پریاس کر سکتے ہیں تو ہے نہیں تو ہر دن رس نکالنا ہر دن لگانا میرے کے حالے سے یوزر فرینڈلی میتھڈ نہیں ہے جب آپ کو ٹینشن ہوگا چار دن ہوگا دس دن ہوگا آپ لگائیں گے اور پھر بند کر دیں گے اور ہیئر لوٹ سے کنٹینوس پر کریا ہے ایک دن کلی نہیں ہر دن ٹریٹمنٹ چاہیے کیونکہ ایک ریگولر کریا ہے تو یعنی آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کا اپیوگ کر کے دیکھ سکتے ہیں لاب ہوتا ہے آپ کو تو آپ اس کو کنٹینو کریے لیکن ایک کوشن میں نے جو اس کے اپیوگ میں بتایا ہے بہت مہتپونہ ڈائریکٹ لیسن کو لگانے سے پہلے اپنے سکن کے چھوٹے سے پیچ پہ لگا کے اس کو ٹیسٹ کر لیں میرے پاس کئی بار تیاج کے رسے ایریٹینٹ ہوئے ہوئے اسکن کو ڈیمیج ہوئے لوگ بھی آئے ہیں تو کچھ جرور نہیں آپ کو سوٹ کریں ایلرڈی ایک ویل ڈیفائن انٹیٹی ہے جو کسی ویکتی کو کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے آتے دوستوں آپ اس کا اپیوگ اپنی اچھا نسار اپنے لیول پر کر سکتے ہیں نمشکار thank you very much